آج تو آفیس میں سب کا لیٹ سیٹنگ کا سینے لیکن اگر میں بیٹھا رہا تو میں پوری رات بیٹھا رہوں گا کیونکہ کام ہتم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ کھڑی ہے میری گاری اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو ارشانستان ارشانستان کے نیو بھی لوگ میں خوش آمدید اور ابھی میں جا رہا ہوں جم کافی تھک گیا ہوں یار آفس کے کام کر کر کے لیکن لیکن میں جتنا بھی تھکا ہوں ورک آؤٹ مس نہیں کرتا کیونکہ جس دن میں ورک آؤٹ مس کرلوں اس کا اگرے دن مجھے بہت ہی بورا لگتا ہے تو چلے زیادہ باتیں کیے بینہ جم پہنچتے ہیں اور فائنلی میں ٹرافک میں فس بس کے جم پہنچ چکا ہوں تو چلے میں اپنا سارا سامان اٹھاتا ہوں ہاں سکر پر اپنے جم کے کپڑے مومبائل آج پتہ نہیں کون سا ورک آؤٹ ہوگا شاید چیسٹ ہو یا پھر لیکس ہو اور یہ ہے میرا چھوٹا سا جم جہاں میں ڈیلی ورک آؤٹ کرتا ہوں اور یہ ہے میرے جم کے کوچ جو مجھے ڈیلی موٹیویٹ کرتے ہیں ورک آؤٹ کرنے کے لیے کیا ورک آؤٹ ہے آج چیسٹ 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 بائسپ اور ٹرائسپ چالو کرتے ہیں جی چالو یہ میں نہیں لگا سکتا یہ ہیوی بیٹ ہے اب یہ تو ہیوی کرنا ہے یہ سٹارٹ ہے پیرا سکتا او تیلی اڈے استاد کیا حال ہے اگر آپ ہین میں آپ کو یہ کہا یا ہیو سکتا ہے ق doter مجھے شام certified سے είد کروں گا ہمہب شڑے چیسٹ کیا اپنے موٹیویشن یہ چیز چاہیے موٹیویشن یہ والی اور بوڈی یہ والی آئیے ہمارے بھی ہمارے بھی اپنے گا ما شاء اللہ لوگا ادھان سے ہمارے بھی اپنے گا ایسی بوڈی چاہیے تو بوڈی ماسٹر ہای بھائی سیپ میلے بھی اچھا ہے موٹیویشن بھائی سیپ سولید بھائی سیپ بھائی سیپ موٹیوشن بھائی سپ دیا ہے بھائی سیپ موٹیوشن ورک آؤٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ ابھی چلتے ہیں گھر گائز اگر آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہو تو آپ بھی روز جمچہ آئے کرو ورک آؤٹ کیا کرو اپنی صحت کا حیال رکھا کرو مجھے لگ رہی ہے بہت سادہ بوک اور کافی لیٹ بھی ہو چکا ہوں بچے سارے سو گئے ہوں گے میرا حیال سے کیونکہ صبح ہم کا سکول ہے میرے ابو اور میرے نابی بیبی ادھر سو رہے ہیں او لہ تکیہ سے نیچے سو رہے ہیں موپے کیسے بال جپکے میں اس کے دیکھو ذرا چاچو کا جانوں بے بو اسے ڈینر کے لیے بہت لیٹ ہو چکا ہے لیکن مجھے بوک لگ رہی ہے اس لیے میں کھانا کھالے تو دیکھتا ہوں کھانے میں کیا ہے ادھر تو روٹی پڑی ہے فریج میں دیکھتا ہوں کہ کیا پڑاو ہے اوپر کچھ چاول پڑے میں بریانی ہے یہ اور نیچے کوئی سالن بھی ہوگا لیکن یہ تو کٹ انڈیا پکے میں اس سے بہتر ہے میں کچھ بریانی ہی کھالوں تو دیکھ لیتا ہوں میرے حال سے بریانی ہی سیٹ رہی گی چلیں جی جتنی بریانی مجھے کھانا ہی ہے میں نے اپنے لیے نکال لی ہے اب اس کو مائکروپیب میں گرم کر لیتا ہوں کیونکہ گیس تو آ نہیں رہی ہے اوہی 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 بہت گرم ہے یار ہاتھ جل گیا اوہی اوہی خیر اللہ رحم کرے مجھ پہ بریانی تھوڑی سی ڈرائی تھی تو اس کی اوپر میں تھوڑا سا باربیکیو ساوس ڈالتا ہوں داکہ باربیکیو ساوس والی بریانی بن جائے اب بھی کبھی ٹرائے کر کے دیکھنا جب تک کھانا کھا رہے ہیں یوٹیوب پہ کچھ لگا لیتے ہوں اور میں اپنے بال کھول لیتا ہوں جن لوگ کے لمبے بال ہوتے ہیں انہی کو پتہ چلتا ہے کہ بال کھولنے کے بعد اتنا سکون ملتا ہے نا سر میں اوہی 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 زبردست قسم کا سکون ملتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ ابھی میں بریانی کھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یوٹیوب دیکھتا ہوں بریانی کافی سپائسی تھی کچھ میٹھا کھانا کے دل کیا تو میں نے سوچا کہ بریٹ کے سلائس کے اوپر کومنڈ ڈالوں لیکن ٹین کھولتے وقت میری انگلی کٹ گئی ہے جب شکر ہے اللہ کا کہ یہ زہم زیادہ گہرا نہیں ہے نیچے بھی ایک ڈراب گر چکا ہے میں زوم ان کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں بھی بھی ہون پڑا ہوا لیکن کوئی بات نہیں بھی بھی اس کو میں واش کر لاتا ہوں جب تک میرا ٹوش گرم ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے دودھ ڈالا ہے اور اس کے اوپر میں نے دودھ کی اوپر کومنڈ ڈالا ہے اس کو میں نے گرم کیا ہے ابھی میں سوکھا کے دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے لگ تو مجھے کافی لذیذ رہا ہے لیکن پہلی دفعہ بنائے بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے دوبارہ ٹرائے کیا جا سکتا ہے آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھنا پھر مجھے بتائے گی آپ کو کیسا لگا الحمدللہ گائز میرا پیٹ بھڑ چکا ہے مجھے اب نیند آ رہی ہے ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویلوگ میں اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جب تک کیلئے اللہ حافظ گوڈ نائٹ